فلور ملز ایسوسیشن کے پنجاب حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب فلور ملز ایسوسیشن کا کل کی ہر تعلق ختم کرنے کا اعلان سیکرٹی خوراک سوان پٹو کا فلور ملز ایسوسیشن کے مطالبات ماننے کی ہدایت چیرمن افترخار احمد کہتے ہیں کہ کل سے فلور ملز دوبارہ کام شروع کرنے کی سستی پروٹین آؤٹ آف روٹین مرگی کا گوشت تین روپے سستا قیمت چھے سو چودہ روپے کلو ہو گئی انڈوں کی قیمت دو سو چونسٹھ روپے درجن کی سطح پر برقرار سبز مسالہ جاب بھی پہنس سے بہارہ درگ کی چھے لیسن کی پانچ سنسریوں مکمل پیاز بھی دو سو سے نیچے نہ آ سکا قیمت دو سو دس روپے کلو مقرر سبز میرچ ایک سو تیس او اٹھمان چھ ستر روپے کلو تک بکھنے لگا پاور ہولڈنگ کمپنی کے کرز کا سود عوام پر ڈال دیا گیا وفاقی کابینہ نے بجلی سارفین پر چہتر عرب روپے اضافی وصول کرنے کی منظوری دے دی بجلی سارفین پر تین روپے انتارس پیسے فیڈ یونٹ کا اضافی سرچارس لگے گا سارفین سے اضافی وصولی مارچ سے جون تک کی جائے گی وفاقی کابینہ نے ایک روپے فیڈ یونٹ کا اضافی سرچارس لگانے کی بھی منظوری دے دی ایک روپے فیڈ یونٹ کا اضافی سرچارس آئندہ مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے لیے لاغو ہوگا تین سو سے کم جونٹ پالے بجلی سارفین سے وصولیہ نہیں کی جائیں گی ڈالر کیوڑا نہ تھم سکیں انٹر بینک میں ڈالر سولہ پیسے مزید مہگا انٹر بینک میں ایک ڈالر دو سو انہتر روپے چوالیس پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ایک ڈالر دو سو انہتر روپے تک فروغ پنجاب میں انتخابات کب ہوں گے گورنر پنجاب محمد دلیگر رحمان نے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اہم بیٹر کل طلب کر لی اجلاس میں چیف سیکیٹری آئی جی پنجاب شرکت کریں گے اجلاس میں شرکت کے لیے سیکیٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی دعوت دے دی گئی آئین کے مطابق نوے روز میں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے یہ کہہ رہے ہیں انتخابات کے لیے پیسے نہیں قانون کی حکمرانی کے بغیر جمہوریت نہیں آ سکتی مغربی ممالک میں کبھی بڑے چوروں کو این آروں نہیں دیا کیا چیئرمن پی ٹائی عمران خان کا ویڈیو لنک خطاب بولے غلام انسان نے کبھی بڑے کام نہیں کیے ملکی مسائل کا حل صاف اور شفاف انتخابات ہیں مشکل وقت میں کھڑے ہونے والے کارکنوں کو آگے لائے جائے گا عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن کی تاریخ میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں گورنر اور الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ پر فٹ پال کھیلنا بند کرے کسی کو آئین پامال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی سابق وزیر آلہ پنجاب چودر پرویس لاہی کی سابق وزیر دفاع پرویس خٹک سے بلاقات میں گفتگو پرویس خٹک بولے کہ عمران خان کی مقبولیت نے حکمرانوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں انتخابات سے بھانگنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہوں گی الیکشن کمیشن جب کہے گا انتخابات کرا دیں گے ہم نے الیکشن کرانے کے بعد گھر جانا ہے کوشش ہوگی رمضان میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پیکش دے سکیں نگران وزیر آلہ پنجاب موسی نکوی سے سینئر صحافیوں کی ملاقات کہتے ہیں لاہوہ سمیل صوبے بھر میں بسند کسی صورت نہیں منائی جائے گی خونی کھیل سے کسی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے خلاف ورسی پر فوری ایکشن ہوگا ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بھی الیکشن کی صورت نظر نہیں آ رہی الیکشن کمیشن کا کوئی بہانہ نہیں چل سکتا تاریخ دینی چاہیے ملک میں غیر آئین اقدامات کیے جا رہے ہیں رہنما پی ٹی آئی شبلی فراس کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے ہیں پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کی اعلان کا معاملہ عدالتی احکامات کے باوجود الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے پر توحیل عدالت کی درخواست آئے درخواست میں گورنر پنجاب الیکشن کمیشنر سمیت دیگر کو فریق بنایا کیا ہے اردو کو سرکاری زبان اور تمام اداروں میں نفاظ کے لئے درخواست پر سمات عدالت نے بفاقی اور صوبائی حکومتوں میں اردو زبان کے نفاظ کا حکم دے دیا بفاقی اور صوبائی حکومتوں سے ایک ماہ میں عمل درامت رپورٹ تلق شہباز گل کی عبوری حفاظتی زمانت کے لئے درخواست پر سمات وزارت داخلہ نے تحریری جواب جمع کروا دیا عدالت کی درخواست گزار کے وکیل کو جواب الجواب داخل کرنے کی محلت کیس ساتھ سمات بیس فوری تاک مرتوی مال روڈ پر احتجاج اور دھرنوں کے خلاف درخواست پر سمات پنجاب حکومت نے جواب جمع کرانے کیلئے مزید محلت مانگ لی ریڈ سون ایکٹ پر عمل درامت نہ کرنے سے متعلق دو ہفتوں میں جواب تلق شہر کی دو مرکزی شہرہوں کو موڈرل روڈز بنانے کا منصوبہ ہائی کورٹ کی ہدایت پر الڈی اے کا ایکشن دو موڈرل روڈز پر واقعے دو سو اسی سے زائد ام لاک مالکان کو نوٹسز جاری الڈی اے کے پارکنگ کے رہے مختص ارازی کو مکمل پلیئر کرنے کی ہدایت اسبکستان کے صفیقی چوہتری شجات حسین سے ملاقات پاکستان اور اسبکستان کی سفارتی اور تجارتی معاملات پر اہم گفتگو ملاقات میں دونوں ممالکی تجارت اور سیاحت کو فروغ دینے پر زور اسبک ایک صفیقی لاہور چیمبر کا بھی دورہ صدر کاشیف انور اور سینئر نائب صدر زفر محمود چوہتری سے ملاقات کی پی ایس ایل میچز میں فول پروف سیکیورٹی اقتعامات کیے جائیں ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کو بروقت میاری کھانا مہیا کیا جائے روٹس پر لائٹس کا مستقل انتظام کیا جائے نگران وزیرالہ پنجاب محسین نکوی کی زیرہ صدارت اہم اشتاس محسین نکوی کی چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب کو پی ایس ایل میچز کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کی ہدایت میٹرو بس کے بعد اورنش ٹرین ٹرین بھی بہران کرشکار اورنش ٹرین کے صفائی ورکرز گزشتہ تیم ماہ سے تنخواہوں سے محروم صفائی ورکرز نے تنخواہ نہ ملنے پر صفائی کرنا چھوڑ دی LDA میں ڈیپٹی ڈیریکٹر ٹاؤن پلیننگ کی سیٹ پر اب سرانت کی تائیونات ہیں چار ڈیپٹی ڈیریکٹرس ٹاؤن پلیننگ کو نئی زیمیدارنیوں پر وہ کردی گئیں سندس اکبال ڈیریکٹر ٹاؤن پلیننگ havia یا ڈسپوزل پر تائیونات رابیہ خالد کو ڈیریکٹر ٹاؤن پلیننگ زون ٹو کی ڈسپوزل پر پھشتیا گیا سندس حرون ڈائریکٹر ٹاؤن پیننگ زون سیون کی ڈسپوزر پر تائیونات راپیا مجید کو ٹیکنیکل سپروٹنی بیلڈنگ پینن کی ذمہ داری تفیص نوٹیفیکیشن جاری لوڈ شیڈنگ پر کابو نہ پایا جا سکا لیسکو کو دو سو میگا وارڈ بجلی کے شورٹ فال کا سامنا شہر کے مقصف علاقوں میں تین سے چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سسلا جاری غیر الانی لوڈ شیڈنگ سے شہری پادشان ڈیپٹی کمیشنر لاہور آفیا حیدر کی زیر صدارہ ڈیجیٹل مردم شماری بارش لاس ڈسٹرک کوارڈینیٹر مردم شماری اسسٹنٹ کمیشنرز اور دیگر محکموں کے افسران کی شرکت ڈی سی رافیا حیدر کی اسسٹنٹ کمیشنرز کو مسائل روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کی ہدایت